ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا مچھلی پکڑتے پکڑتے اس نے تازی تازی مچھلی پکڑی تازی تازی مچھلی پکڑتے ہی ایک دوسرا آدمی آیا دوسرے آدمی نے اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین لی اب مچھلی جیسے اس کے ہاتھ سے چھینی اس نے بولا کیوں؟ بولا چل مجھے دے دے اس کو اپنی شکتی دکھائی مچھلی چھین لی اور جانے لگا ابھی مچھلی زندہ تھی تھوڑا تھوڑا تھڑا پڑی تھی مچھلی نے اس کے انگوٹھے میں کاٹ دیا چھوٹ گئی مچھلی زخم ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے انگوٹھے پہ پٹی کر دی بینڈج کر دی بلہ تین دن بعد آئیا دیکھتے ہیں تین دن کے بعد دوبارہ گیا زخم دکھایا اور تازہ ہو گیا ڈاکٹر نے بولا اب اس کو کاٹنا پڑے گا اگر یہ نہیں کاٹا تو ہاتھ یہاں تک جائے گا مرتا کیا نہ کرتا انگوٹھا کاٹا پھر بینڈج کی گئی تین دن بعد آئی ہو تین دن بعد پھر گیا کھولا گیا اور تازہ ہو گیا بولا یہ پورا کاٹنا پڑے گا نہیں تو یہاں تک جائے گا اس نے بولا کاٹو راستہ نہیں یہ کاٹا گیا بینڈج کیا گیا چار دن بعد آئی ہو چار دن بعد پھر پہنچا پٹی کھولی گئی ویسے کا ویسے بولا اب یہاں تک کٹنا پڑے گا نہیں تو پورا ہاتھ جائے گا یہاں تک کٹا گیا پٹی کرے گئے چار دن بعد آئی ہو چار دن بعد گئے دیکھا وہ ویسے کا ویسا بولا باجو کٹنی پڑے گی نہیں تو شریر جائے گا باجو کٹ گئی کسی نے بولا تو اس سے کوئی گلتی تو نہیں ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے کچھ گلتی تو نہیں کر بیٹھا اس نے بولا ہاں یہ گلتی تو ہوئی تھی کسی کی مچھلی پہ ہاتھ مارا تھا محنت اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا مچھلی اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا بولا ڈھونڈ جا ناک رگڑ یہ گیا ڈھونڈا 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 اس کو ملا پیروں میں گر گیا اس نے بولا تو نے کیا کیا تیر کو کوئی تنتر منتر ودیہ آتی ہے تو نے کیا کیا میرے ساتھ کوئی شراب دیا کوئی بددو آ دی تو نے کیا کہا اس نے بولا میں نے تو کچھ نہیں کہا اوپر دیکھا اور بولا بھگوان اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا دے اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا دے تو کرم پھل بھوگنا پڑتا ہے سر کریکٹر میں رہی ہے بس میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں